اسلام علیکم دوستو میں ہوں مزمیل احمد اور آج کی یہ بزنس کارڈ سریز کی لاسٹ کلاس ہے اور اس لاسٹ کلاس میں آج ہم سیکھنے والے ہیں اس طرح کا بزنس کارڈ بنانا یہ بہت سیمپل سا ہے بزنس کارڈ لیکن کریٹیو بھی ہے کیونکہ جو اس میں ہم نے چیز یوز کی ہے ایک تصویر ہم نے یوز کی ہے وہ اس کو تھوڑا سا نکھار رہی ہے اس کے بعد ہم نے کیو آر بوڈ یوز کیا اس کے علاوہ جو شیپس کا ہم نے اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ ایک کریٹیوٹی اس میں خود آ رہی ہے اوکے اچھا یار آواز تھوڑی سی زیادہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوگی اور مجھے بھی کر رہی ہے لیکن پلیز مینج کیجئے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے کیونکہ آپ کو تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں اپنے روم میں ہی ہوں میں کہیں نہیں بیٹھ کے بنا رہا ہوں میں اپنے روم میں ہی بنا رہا ہوں لیکن روم چونکہ خالی ہے اس وجہ سے اس میں آواز کا جو شہر ہے وہ زیادہ بونج ر رہا ہے اس وجہ سے وہ ریکارڈنگ میں بھی ڈبل ڈبل سی آواز آ رہی ہے سو پلیز ڈو مینج کیجئے گا ہم سٹارٹ کر کے ہیں اپنی اس کلاس کو اوکے تو میں یہاں پر آ چکا ہوں اپنے ایڈوبی ایلسٹرٹر میں سائز وغیر آپ کو معلوم ہے اس مرتبہ میں بھی ہم کوئی ملیڈ ایریا وغیر کا یوز نہیں کریں گے اس مرتبہ بھی جو ہم بزنس کارڈ بنائیں گے وہ بنائیں گے ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کے لیے سو ابھی جو میں میں نے بزنس کارڈ شیئر کیا وہ یہ تھا آپ لوگے ساتھ تو اس میں کچھ بھی چیز کوئی اتنی بڑی چیز ہے نہیں ہی اس میں صرف جسٹ سمپل شیپس کا استعمال ہے اور شیپس کے مدد سے ایک بزنس کارڈ تیار ہوا ہے تو فرسٹ آف آل آپ دیکھیں میرے پاس جو جو کولرز میں نے یوز کرنے ہیں وہ میں نے لے لی ہیں یہاں پہ ایک ایمید جو مجھے یوز کرنے ہیں وہ میں نے لے لی اور کیوار بورڈ میں نے لے لیا اب جسٹ ہم نے اپنے ڈیزائن کو سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ آپ کو کول بار کول مینیو جو نظر آ رہا ہے یہاں سے میں نے ایک ریکٹینگل ٹول سیلیک کرنا ہے ریکٹینگل ٹول کی شاٹ کی ہوتی ہے ایم ٹھیک ہے آپ اپنے کی بورڈ سے ایم پریس کریں گے تو آپ کے پاس ریکٹینگل ٹول انیابل ہو جائے گا اوکے اب دیکھیں اتنی آپ نے ایک تقریباً اس سائز کی ایک ریکٹینگل ڈراغ کرنی ہے لائک دیس اوکے اب اس میں آپ نے کرنا ہے کلر فل اوکے اب کلر کس طریقے سے فل کریں گے اب یہاں سے آپ آئی ڈروپر ٹول لیجئے آئی ڈروپر ٹول لے کے اب یہاں پہ میں نے اورنج کلر کرنا ہے تو میں نے اورنج کلر کو میں نے سلاک کیا تو یہاں پہ بھی اس شیپ میں بھی اورنج کلر ایکٹیف ہو چکا ہے اوکے اب دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے اب یہ ریکٹینگل تو ایک میرے پاس بن گیا لیکن اس ریکٹینگل کے اندر ہم نے دیکھا کہ کورنرز جو ہیں وہ راؤنڈ ہوئے وہ ہیں تو ان کورنرز کو راؤنڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کورنرز کو راؤنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیریکٹ سیلیکشن ڈول لیجئے ڈیریکٹ سیلیکشن ڈول لینے کے بعد یہ والا پہلے تو ہینکر یہ والا جو ہے اس کو آپ سلاک کیجئے لائک دیر آپ جب اس کو سلاک کرنے کی تو یہاں پر آپ کو ایک راؤنڈڈ نوڈ نظر آئے گا اوکے یہ کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اپنے کی بورڈ سے شفٹ پریس کرنا ہے اور لیفٹ ایرو یا سوری اپنے رائٹ ہینڈ والی جو ہیرو ہے جو کہ آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے یہ لائک دیر ٹھیک ہے یعنی آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس طرف والی جو ہیرو کی بورڈ کے اندر ہوگی ہے شفٹ کے ساتھ اپنے اس کو پریس کر دینا ہے میں آپ کو ون ٹائم اگین دکھا دیتا ہوں لائک اس طریقے سے اوکے آپ نے ایک ہنڈ لیا دن اس کے بعد یہاں سے آپ نے ڈیریکٹ سیلیکشن ڈول پر ہی رہنا ہے اور دوبارہ سے آپ اوپر والے نوٹ کو سیلیک کرنا ہے اور اس کو آپ نے کٹ لینا ہے ہل نکسہ راؤنڈ اباوٹ زیرو پوائنٹ ففٹین اور تھرٹین انچ اوکے راؤنڈیڈ آپ نے اتنا کر لیا کیا مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو کم کرتے ہیں لائک ٹین کر لیتا ہے اوکے یہ اتنا بہت ہے اوکے ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر شیپ بڑھ چکی ہے اب اس کے بعد اس میں دوسری شیپ یوز ہوئی ہے دوسری شیپ یوز کرنے کے لیے میں دوبارہ سے پھر ریکٹینگل ٹول لوں گا ریکٹینگل ٹول لینے کے بعد اب کی مرتبہ میں اس کو تھوڑا سا پتلہ لوں گا مطلب اس طرف میں نے وہاں پہ تھوڑا سا فائٹ ہی لیا تھا اب میں اس کو تھوڑا سا پتلہ لوں گا اوکے نا اب اس کے بعد میں اس کو یہاں سے زوم کر لیتا ہوں اور اس کو میں اتنا چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اس کی تکنیس میں نے یہاں پہ کملی ہے یہاں پہ زیادہ ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کا کلر میں نے یہوالا کرنا ہے ماہ نے اس کا یہ بلک کلر کر لیا عبر گریہ کرنے کے بعد میں نے اس میں کرنا کیا ہے عبر تیسرا شیپ اور ایک اور اس میں یوز ہوئا ہے لیکن تیسرا شیپ یوز کرنے سے پہلے میں کیا کروں گا میں اس والے شیپ کی جو راؤنڈز ہیں راؤنڈز ہیں ان کو میں راؤنڈ کرنے گا تو وہ ان کو راؤنڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے ان کو راؤنڈ کرنے کا بھی سیمیلر طریقہ وہی ہے جو اس کو ہم نے راؤنڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول آپ دوبارہ سے لیں اور اوپر والے کو سیلیک کریں یا پہلے نیچے والے کو سیلیک کریں شفٹ پریس کریں اور اس طریقے سے آپ نے اپنے کیبورڈ سے رائٹ ہیرو کو کلک کر دیں گے تو ایک دم وہ اس طریقے سے شیف آپ کی بن جائے گی اس کے بعد اب آپ نے اگین یہاں سے ریکٹنگل ٹول لینا ہے اور اس مرتبہ آپ نے اس کو وائڈ بنانا ہے بڑا گھر کے بانانا ہے یعنی اس کی تھکنیس آپ نے کم نہیں کرنی اس کی فیٹ تو بڑھا کے بنانی ہے ایتنی بڑی آپ نے بنا لیا اس کا کلر بھی ہم ہم اورنج رکھیں گے تو اورنج رکھنے کے لیے دوبارہ سے ہم آئیڈروپر ٹول لیں گے اور اس کو اورنج کلر کو سلاک کر لیں گے اب دیکھیں ہم نے کرنا ہی کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے اس میں کہ ہم اس کو پہلے تو کر لیتے ہیں بہت طرح تھا چھوٹا لائک اتنا بہت ہے اب دوبارہ سے ہم ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیں گے اچھا پہلے میں کیا کر رہا ہوں پہلے میں ساری شیپز کو کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو اس میں بات آگی کی کاروائی ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے لائک اب اس کو ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول سے اس طریقے سے راؤنڈ کر لیا راؤنڈ کرنے کے بعد ایک طرف سے میں نے اس کو راؤنڈ کر لیا اور دوسری طرف سے میں نے کیا کرنا ہے ایک ہے آپ سے شیپ دیکھیں آپ کی تو آپ کی یہ والی شیپ کو پکڑا ہے ایڈٹ میں جائے اپجیکٹ میں اور اس کو کر لیں لک لک کر لیں تاکہ آپ کو ابھی پریشان نہ کریں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے اس کو کر لیں اس طریقے سے اوکے اب دیکھیں میں نے کیا کیا دوبارہ میں نے وہی طریقہ بنایا شیپ پریس کیا اور رائٹ ایرو کو کلک کر دیا اوکے اب دیکھیں یہ اس طریقے سے شیپ آپ کی بن گئی اب چاہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیزائن بھی کول لگ رہا ہے کافی اوکے اب اس کی بس جو ویٹ تھے وہ تھوڑی سی کم کر دیجئے یہ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اب ہم جو میں نے آپ کو بتایا ہم وہی ڈیزائن بنائیں گے اب میں دوبارہ سے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیتا ہوں اور اس کو اس طریقے سے راؤنڈ کر لیتا ہوں اوکے اب یہ میں نے اس کے کارنڈرز بھی کر لیا اوکے اب دیکھیں یہ کیا ہے بیچ میں ہم نے اسپیس دینا ہے دیکھیں لیتا ہوں بیچ پہ لیکن میں اس کو رائٹ پیچھے کر لینا ہوں آج اوکے اب دیکھیں ان دونوں کو کھم هذه ہم نے کرنا ہے ان دونوں کو عیرزیں کرنا ہی کے لیے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول ہم نے پھر سے لینا ہے اور اس لئے غلط کو ہم نے احساس شہست کو آپõ ٹلک کرنا ہوں اپنے پھر نٹ کو کرنا ہی اور اتنا اتنا اس کو اکی جی اب دیکھیں یہ کافی حد تک میچ ہو چکا ہے اب آپ یہاں سے ڈھوڑانا سے سلیکشن ڈول لیں اور اس کو ایڈرز یہاں پہ کر لیں اب دیکھیں یہ سب چیزیں یہاں پہ ایڈرز ہو گئی ہیں اب ایک چیز کیا ہے یہاں پہ میں نے رکھی یہ ایمیج اب اس ایمیج کو میں نے سرکل کے اندر رکھا ہے اب اس ایمیج کو سرکل کے اندر رکھ رہے ہیں کیا طرح ہے وہ آج کے دن ہی نیکسٹ کلاس میں بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کوئی بھی ایمیج کسی شیپ کے اندر کس طریقے سے انپوٹ کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پتا چل جائے گا لیکن ابھی میں نے یہ شیپ آپ کو بنا کے دکھا دی ہے آپ کے پاس سامنے میری ایک تصویر لگی ہوئی ہے اور یہ سرکل کے اندر ہے اب دیکھیں میں نے کرنا کیا ہے میں نے یہ کرنا ہے ایک ٹیکسٹ لکھنا ہے جس میں میرا نام آئے اکے میں نے نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ مرسم مل احمد اکے فونٹ میں یہاں سے اپن سینس لے رہا ہوں یہ والا فونٹ میں نے لے لیا اور کلر میں اس کا کر رہا ہوں وائٹ کلر کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر ایڈیس کر لیا اکے اب یہ میرا یہاں پر فونٹ نیم آئی گیا اچھا یہ دیکھیں یہ جو میں نے یہ شیپ لی تھی کچھ زیادہ چوڑی ہو گئی اور اب یہ اچھی نہیں لگ رہی ٹھیک ہے مقابلہ اس کے ٹھیک ہے تو یہ بہت چھوٹی شیپ ہے اور یہ والی بہت زیادہ وائٹ ہے ٹھیک ہے اس کی وٹ زیادہ ہے تو اب اس کو ہم پہلے صحیح کر لیتے ہیں اکے اس کو صحیح کرنے کیا طریقہ ہے اس کو صحیح کرنے کیا یہ طریقہ ہے آپ نے اس طریقے سے حل کر لینا ہے اور دوبارہ سے آپ اس کو اتنی اندر کی طرف لے لیں اور بہت اتنی لیجیے اس کو سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیلیکشن ٹھول سے اس راونٹ کو اب دیکھیں تھوڑی سی ایک لگ رہی ہے وہ زیادہ بہت زیادہ عجیب سی ہوئی تھی بہت پوری لگ رہی تھی اب آپ چاہیں تو اس کا کلر وائٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ والا کلر بھی کر سکتے ہیں نہیں تو بلیک بھی کر سکتے ہیں تو میں فیلال یہاں پہ بلیک رکھ رہا ہوں یہاں پہ میں نے بلیک کلر لے لیا اب میں یہاں پہ ایمیج انپورٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں میرا تقریباً کام ہوتا ہوا آ رہا ہے اب اس میں تیسری چیز یہاں پہ کیا ہے تیسری چیز ہے میرا لوگو تو میں لوگو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں یہ سب شروعوں کو میں نے کنٹرول ج کیا کنٹرول سی کنٹرول سی یہ میں نے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو رکھ رہا ہوں یہاں پہ اب یہ میں نے تقریباً کارڈ مکمل ہو گیا تین اس کے بعد کیا کرنا ہے کیو آر کوڈ میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے کیو آر کوڈ اٹھایا اور یہ میں نے کیو آر کوڈ لگا دیا اب کیو آر کوڈ پیچھے کی طرف ہے تو اس کو فرنٹ پہ لانے کے لیے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے آپ نے آنا ہے آرینج میں آنے کے بعد برنگ ٹو فرنٹ کر دینا ہے برنگ ٹو فرنٹ کریں گے آپ کا کارڈ جو بھی چیز کسی بھی اپجیک کے پیچھے وہ چیز فرنٹ پر آ جائے گی اوکے اب دیکھیں تقریباً کام ہوتا ہوا آ رہا ہے اب صرف اس میں کیا چیز رہ گئی اب اس میں شیپ رہ گئی کونسی والی یہ والی یہ سرکلز رہ گئے تو یہ سرکلز آپ کس طریقے سے بنائیں گے آپ یہاں سے ایلپس ٹول لیجئے شیفٹ فرنس کریں اتنا بڑا ایک سرکل لیجئے اور جو اس کی سٹروک لیں گے 0.6 لے لیں اور کلر اس کا لینے آپ یہ والا ٹھیک ہے اور سائز لے لیں 0.6 اوکے یہ دیکھیں تھوڑا سا پڑھا لیں پوائنٹ چلے ون ہی آپ پوائنٹ کر لیں یہ میں نے ون پوائنٹ کا لے لے دیا اوکے اب دیکھیں یہ ایک میرے پاس بن گیا اور کلر ٹھیک ہے اب اسی طرح کے مجھے تین سرکلز چاہیے تو تین سرکلز کے لیے میں اس طریقے سے اوکے اب یہ تینوں سرکلز میرے پاس آگئے تینوں کو میں سلیک کروں گا اور اس کو اس طریقے سے یہاں پر رکھوں گا اب لائن بیچ میں آرہی ہے یہاں پر دیکھیں لائن آرہی ہے تو اس لائن کو کس طریقے سے دیں گے یہ لائن میں نے یہاں سے لی اور یہاں پر اوکے اب یہ پیچھے کی طرف ان کو کرنی ہے اوکے ایک چیز ہم نے یہاں پر گلت کر دی تو میں کیا کرتا ہوں دوبارہ سے میں یہاں کے میں ایک سرکل بناتا ہوں اتنا بڑا ٹھیک ہے میں نے اس کو ایکسپینڈ کر جاتا تو ایکسپینڈ کرنے کے بجات سے اس میں بیچ میں کلر فل نہیں ہو رہا تھا اوکے تو آپ جب بھی اس طرح کی کوئی شیپ بنانے کی کوئی شوش کریں تو اس کو ایکسپینڈ نہ کیا کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے فاصلہ میں نے یہ تین شیپس بنا لی اور یہ تینوں شیپس کے بعد ان کو میں نے بلکل پرفیکٹلی آلائن کر لی تھا ہوں میں آلائن اور یہ تینوں پرفیکٹلی آلائن ہو گا اب میں کیا کروں گا زوم کٹ کھوں اور رائٹ کلک arrange send backward اوکے again send ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ تینوں چیز تینوں اس سرکل کے پیچھے چلے گا ٹھیک ہے یعنی ایک جو لائن میں نے بلکل تینوں سرکل کے پیچھے آرہی ہے اوکے یہاں تک done ہے اب دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے میں نے صرف نام بغیرہ جو لکھنا ہے میں یہ سی copy کر رہا ہوں لگے وہ ویڈیو زیادہ لینگ دیو جاتی ہے c c میں نے رہا ہم سیکھیں گے آپ کو یہ والی کلاس پسند آئی ہوگی پسند آئی تو کھنی لائک کیجئے کومنٹ کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لے گی اور نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ